السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة 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 ورحمت اللہ آج آپ کے سامنے کچھ ایسے لوگوں کے متضاد رویے کو واضح کرنا ہے جو مسلم خواتی مسلمان عورتوں پر یہ الزام لگاتے ہیں یا ان پر تانو تشنی کرتے ہیں کہ وہ عورتیں اسلامی قوانین پر عمل کرنے کے وجہے سیکلر عدالتوں میں اپنے مقدمیں لے جاتی ہیں یعنی جن مسائل کا خاص طور سے عائلی قوانین کا حل اسلام نے پیش کیا اور اس ملک ہندوستان میں ان پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے یعنی مسلم خواتین آزاد ہیں وہ اگر چاہیں تو اسلام کے ان قوانین پر عمل کر سکتی ہیں کوئی ان کو روک نہیں سکتا ہے اس کے باوجود بھی وہ سائیکلر عدالتوں میں جاتی ہیں اور وہاں کے فیصلے لیتی ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں اس لئے ایسی خواتین کو تانو تشنی کا نشانہ بنا جاتا ہے کہ انہیں عدالتوں کے چکر نہیں کاٹنے چاہیے بلکہ علماء کے ساتھ یا کوئی مسلم قاضی وغیرہ ہے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ کے اور جو اسلامی قانون ہے اس کے مطابق حل تلاش کرنا چاہیے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں جیسے طلاق کا مسئلہ ہے طلاق کے بارے میں کئی رہنمائی کتاب و سنت میں موجود ہے طلاق کا پورا قانون اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے لیکن اس معاملے میں دیکھیں کئی موڑے ایسے آتے ہیں کہ مسلم خواتین اسلامی قوانین پر عمل کرنے کے بجائے عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں طلاق کے مسئلے کو لے کر اب یہاں پہ بہت سارے علماء ان کو تانو تشنی کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں اب آپ کو عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے آپ کو اسلامی قوانین پر عمل کرنا چاہیے اور طلاقی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ اور دیکھیں کہ اگر کسی عورت کو مسلمان عورت کو اسلامی اصولوں کے مطابق تین بار طلاق دی جا چکیے یعنی ایک بار طلاق دی گئی اور پھر رجوع ہوا واپس معاملہ حال ہو گیا یعنی ایک وقت میں نہیں الگ الگ وقت میں تین طلاق دی گئی یعنی ماں لیجئے دس پندرہ سال کی بیچ میں ایسا ہوا کہ طلاق دیتے تھے تین کی دادا توری ہوگی تو تیسری بار اگر طلاق دی جائے گی تو اسلام کا قانون یہ کہ تیسری بار طلاق دیتے ہی وہ عورت اس شوہر سے ہمیشہ کیلئے الگ ہو جائے گی اور اس عورت کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس شوہر کی نہیں رہے گی چاہے وہ کہیں اور جا کے شادی کرے یا نہ کرے اب اس مسئلے میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی اپنی بیو کو تین طلاق دے دیتا ہے چاہے کتاب و سنت کے مطابق چاہے وہ بیداد کے طریقے پر اور اس کو مان بھی لیتا ہے کہ یہ تین طلاق ہوگی اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت کو تین طلاق دی جا چکی ہے یعنی صحیح طریقے کے مطابق تین طلاق دی جا چکی ہے اور وہ الگ ہو چکی ہے تو اس کے بعد وہ اس شوہر سے خرش کا مطالبہ نہیں کر سکتی اللہ یہ کی کہ اس کے بچے اس کے پاس چھوٹے بچے ان کی دیکھ بھال کرنا طلاق مسئلہ ہے ورنہ اگر اس کے بچے اس کے پاس نہیں ہیں تو وہ خرشے کا مطالبہ نہیں کر سکتی لیکن ایسی عورتیں کوٹ میں جاتی ہیں عدالت میں جاتی ہیں اور پھر عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں جب تک اس کی دوسری شادی نہیں ہوتی ہے کہیں اور پر تب تک تم کو خرشہ دینا ہے اب اس طرح کی عورتوں پر لانتان شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی جب اسلام کا قانون تھا تو مدالت میں کیوں گئی یہ بھی ایک مسئلہ ہے ایک اور مسئلہ ہے وراثت کے دیکھیں اسلام نے وراثت کا پورا طریقہ قرآن و حدیث میں بتا دیا ہے اب ہمارے ہاں ہندوستانی قانون کے مطابق ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت اس کی بیوی اس کے بچوں کو اور اس کی جن بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کے نام چاہ جاتی ہے اب وہ سسٹم الگ ہے اسلام کا جو نظام وراثت ہے اس سسٹم سے ہٹ کر ہے یعنی باپ کی جائداد میں بچوں کا حق بنتا ہے جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کا بھی نام چڑھ جاتا ہے اور بیوی کا بھی نام چڑھ جاتا ہے اب اس کا طریقہ الگ ہے اب یہاں پر بہت ساری عورتیں جب یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے نام بھی زیادہ چڑھ گئی ہے تو اس پر قبضہ بھی کر لیتی ہیں تو بہت سارے لوگ یہاں بھی ان پر لانتان شروع کر دیتے ہیں ارے اسلام کے قانون کے مطابق آپ کو چلنا گرچہ ہمارے نام چڑھ گیا ہے تو حکومت کا دستور ہے لیکن ہمیں اسلام کے دستور کے مطابق چلنا کی خلاص اقلام یہ کہ عورتوں سے جڑے ہوئی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں اسلام کا ایک قانون ہے ایک ذابطہ ہے اور مسلمان خواتین اسلام کی اس ذابطے اس قانون پر عمل کرنے کے بجائے عدالتوں میں جاتی ہیں اور وہاں کے فیصلے لے کے اس کے مطابق عمل کرتی ہیں اور ان پر لانتان کیا جاتا ہے کہ یہ غلط کر رہی ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عورتیں صحیح کر رہی ہیں یعنی قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ قبول کرنے کے بجائے سیکلت عدالت میں جا کے فیصلے کرواتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح کر رہی ہے لیکن میرے بھائیو میں ان لوگوں کا بھی چہرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ان عورتوں پر لانتان کرتے ہیں کیا وہ صحیح کر رہے ہیں میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو دینی ادارہ چلاتے ہیں جو اسلامی کوئی ادارہ چلاتے ہیں ان لوگوں نے کیا بنا کے رکھا ہے آپ کو بتا ہے ان لوگوں نے دینی اداروں کو اور قوم کی امانت کو اپنی خود کی جادہ سمجھ کے رکھا ہے اور جب یہ کہیں بھی کوئی غلطی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ٹوکا جائے ان پر گریفت کی جائے یہ بھی بھاگ کے عدالت میں جاتے ہیں سائیکلر عدالت میں یہ ان کا گھناؤنا چہرہ ہے یہ کہتے ہی کہ ہم نے ٹرسٹ بنایا ہے ٹرسٹ کا یہ قانون ہے یہ ذاتہ ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا وہ لاکہ بندے شرم نہیں آتے ہیں عورتوں پر بھوکتے ہو عورتوں پر لانتان کرتے ہو کہ وہ سائیکلر عدالتوں میں جاتی ہے اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرواتی تم کیا کر رہے ہو تم نے اوقاف کو اور دینی اداروں کو اپنی جائدات بنا کے رکھی ہے اپنی دکان بنا کے رکھی اپنا بزنس بنا کے رکھا ہے اور جب تمہیں سمجھایا جائے تو بھاگ کے جاتے ہو سائیکلر عدالت میں اور ٹرسٹ کے قوانین پھلا کے وہ سب نکالنا شروع کر دیتے ہو یہ قانون ہے یہ ذاتہ ہے یہاں تمہیں قرآن و حدیث کا قانون ذاتہ یاد نہیں آتا تو میرے بھائیو یہ سچائی ہے اب آپ خود گور کریں کہ یہ متضاد رویہ نہیں ہے کہ ایک طرف جببہ کبہ پہن کے ٹوپی لگا کے لمبی نبی داری رکھ کے عورتوں کو گالیاں دیتے ہو عورتوں پہ لانتان کرتے ہو کہ وہ سائیکلر عدالت میں جا کے اپنے فیصلے کرواتی ہیں اور تم کیا کر رہے ہیں اسی ہولیہ میں بیڑھ کر تم اپنے سارے معاملات عدالت میں پہنچا دیتے ہو وہاں سے فیصلے ہوں گے تمہارے دینی اداروں کے یہ اوقاف ہے اور عوقاف سے متعلق کتاب و سنت میں قوانین موجود ہیں یہ دینی اداری مساجد ان سب کی تعلق سے اس کی اصول و ضعبط کیا ہیں اس کو کون چلاے گا کیسے چلاے گا پھورے طریقہ کتاب و سنت میں تمہیں کتاب و سنت کے مطابق نہیں چلنا ہے تم فیصلہ وہاں سے کرواؤ گے تم فیصلے وہاں سے کرواؤ تو صحیح ہے اور یہ خواتین اگر وہاں سے فیصلے کرواؤ تو غلط ہے یہ دوگلاپن نہیں تو اور کیا ہے یہ متضاد رویہ نہیں تو اور کیا ہے تمہیں ربھائیوں جس طرح خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مسئلے کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اپنے مذہب کے مطابق کر سکتے ہیں اور قانون ہمیں نہیں رکتا تو عورتوں کو اسلامی قانون کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے فیصلہ کروانا چاہیے یہی بات لاغو ہوتی ہے دینی اداروں کی ذمہ داروں پر بھی کہ اگر اوقاف کا مساجد کا اور قوم کی امانت کے سسلے میں کوئی بھی بات ہو کوئی مسئلہ ہو اگر کتاب و سنت کی مطابق کو فیصلہ آپ کر سکتے ہیں اور حکومت آپ کو نہیں رکتی ہے آپ پر کوئی پابندی نہیں لگاتی ہے آپ چاہیں تو کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرنا چاہیے اور سیکلر عدالتوں کی وہ فیصلے جو آپ کے حق میں جا رہے ہیں لیکن کتاب و سنت کی موافق نہیں ہے آپ کو ان کا سہارا نہیں لینا چاہے اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور کتاب السنت کی روشنی میں زندگی ازارنے کی توفیق اتفاہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کی روشنی میں